مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل ایک ہی تو پابندی شروع کرو بھائی فجر میں نہیں اٹھا جاتا زہر میں تو آ جاؤ کچھ دن جب زہر میں آو گے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ تو ایک طبیعت میں سکون محسوس ہوگا لوگ بھی کہیں گے کچھ چہرے پہ ماشاءاللہ وہ جو فٹکار ہوا کرتی تھی ابھی نور تو نہیں آیا مگر فٹکار میں کچھ کمی کمی الحمدللہ معذرت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے نور نہیں آیا ابھی لیکن وہ فٹکار میں کچھ کیا ہو گئی ہے کمی اور کچھ باتیں بھی آپ کی اچھی ہو گئی ہیں کچھ سلجے سلجے سے لگ رہے ہو تو یہ چیزیں موٹیویٹ کریں گے آپ کو کہ یار اثر بھی پڑھ لیا کرو اور خود قرآن کہتا ہے دنیا میں تو موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ ان اللہی نخالوا ربون اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ جو لوگ گناہوں سے بچتے ہیں فرشتے ان کے دل پر نازل ہو کر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں قدرت کی طرف سے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی نے آپ کے لئے دین پر آنے کے لئے موٹیویشنل سپیکروں پہ نہیں چھوڑا وہ آپ کو بلکہ خود اللہ کی طرف سے بھی کیا کیا جاتا ہے موٹیویٹ کیا جاتا ہے آپ کو اور جذبہ بڑھاتے ہیں اللہ تعالی اسی کو حدیث میں دوسرے انداز میں بیان کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تقرب علیہ شبر ان تقربتو علیہ زراعہ اللہ کہتے ہیں جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ چل کے جاتا ہوں جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے یہ کیا ہے کہ جتنا وہ کر رہا ہے تو میں اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کر کے اس کے جذبے کو بڑھاتا ہوں اس کو کچھ محنت کرنی پڑتی ہے جتنی وہ سوچ رہا ہوتا ہے اتنی نہیں کرنی پڑتی محنت لیکن پہل کرنی پڑے گی آپ کو بٹن لگا کے تو کم از کم تن کا تو اٹھانا پڑے گا نا یہ بھی اگر تیار نہیں ہو تو بھائی پھر نہیں ہو سکتا اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت ہم تم پر تھوڑنے تمہیں کان سے پکڑ کے سیدھے راستے پر چلا دیں ایسا نہیں ہوتا کچھ کرنا پڑے گا ہلنا پڑے گا ایک نوجوان کو عادت پڑ گئی فہنش فلمیں دیکھنے کی وہ کہہ رہا ہے مجھ سے نہیں چھوٹتی میں بہت توبہ کرتا ہوں ٹوٹتی ہے توبہ توبہ کرتا ہوں میں نے کہا دیکھو آپ کو اپنے نفس کے حوالے نہ کر دو حوالے کرنے کا مطلب اب یہ آپ یہ فرض کر کے بیٹھ گئے کہ اب میرا نفس مجھ سے جو کروائے گا وہ میں کروں گا کیونکہ اب تجربہ کر کے دیکھ لیا توبہ بھی کر کے دیکھ لیا ایک نے تو کہا میں حج کر کے آیا پھر بھی نہیں چھوٹ رہی پھر مجھ سے توبہ ٹوٹ گئی تو میں نے کہا اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر کے مت بیٹھو کہ اب مایوس ہو گئے کہ یار اب نہیں چھوٹ رہی تو آپ زندگی اسی میں گزارے میں نے کہا نا 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 بھڑے بازی نفس کے ساتھ کرنی ہے اور میں نے کہا چونکہ اس کی لط پڑ گئی ہے یہ لط تو آپ نے خود ڈالی ہے نا اب اس کی سزا ہے سزا یہ ہے کہ اب یہ لط اتنے آرام سے نہیں چھوٹے گی ایک دفعہ کسی سے گناہ ہو گیا فوراں گرڑا کے توبہ کر کے چھوڑ دیتا آپ نے خود بار بار توبہ توڑی ہے بار بار توبہ توڑی ہے تو اب اللہ کہتا ہے کہ اب تمہیں چھوڑنے میں بھی کچھ مشکل پیش آئے گی لیکن ہمت کرو اللہ چھوڑوا دے گا انشاءاللہ وہ ہمت کیسے کرو میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ یہ تسلیم نہیں کرنا اپنے آپ کو جیسے رنگ میں کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ ہو آپ کو پتا ہے پٹوں گا میں تو ایک پٹنے کا طریقہ ایک ہارنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ پٹ پٹا کے مقابلہ کیا اور اس کے بعد ہار گئے تو جیتنے والے کو لوگ مبارک بات دیتے ہیں ہارنے والے کو بھی کہتے ہیں بہرحال مقابلہ تم نے بھی ڈھٹ کے کیا کیا خیال ہے اور ایک ہارنے والا وہ ہوتا ہے رنگ میں اترا اور کہتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دے میں لیٹ رہا ہوں بس بتا کہاں لیٹنا ہے کتنی دیر تک اپنے بازو زمین پر رکھنے ہیں لوگ اس پر لانتے کریں گے نا وہ لیں کمبت آیا کیوں ہے رنگ میں ہمیں بدنام کرنے کے لیے آیا تھا کچھ تو فائٹ کرتا کچھ تو لڑتا تو چلو ہار جیت تو ہوتی کبھی بڑے بڑے فائٹر ہار جاتے ہیں تو تو بھی ہار جاتا ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہار جیت تو کسی نے کسی نے تو ہار نہ تھا نا تو 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 ہی آگے آرام سے لیٹ گئے اور کہہ رہے بتا دو ویفیر صاحب ہو گئے تین تک گھنٹی گلی ہے اڑی جاؤ تو میں نے کہا میرے بھائی یہ جو نفس ہے نا اور شیطان اس سے زندگی بھر کی دشمنی ہے کبھی وہ دبالے کبھی تو دبالے تو بھی تو پچھار اس کو تو پچھار دے گا میں نے ان کو ٹیکنیکل طریقہ بتایا اصل تو یہ ہے کہ جب کسی کو ایسی لگ پڑ جائے کسی شیخ سے بزرگ سے باقاعدہ اس لاہی تعلق قائم کرے ان کو لکھ کے دے ان کی خانقہ میں جا کے بیٹھے اللہ اللہ سنے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہو جائے گی لیکن جیسے جو جنرل فیزیشن ہوتے ہیں نا وہ کچھ بیماریوں کی ایک امومی دوا تو دیتے ہی ہیں سر میں درد پینڈال تو سب ہی کھا سکتے ہیں کہتے ہیں نا باقی آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک کر آ دیں یہ درد ہو کیوں رہا ہے تو جو روحانی علاج یہ والے نہیں ٹوپی ڈرامے والے روحانی کی بات کر رہا ہوں جو بزرگان دین ہوتے ہیں جو اللہ اللہ لوگوں کو سکھاتے ہیں اصل تو ان کے پاس ان چیزوں کا علاج ہوتا ہے ان کے پاس سینکڑوں اس قسم کے مریض آ چکے ہوتے ہیں لیکن ایک ایک جنرل فیزیشن جو ہوتا ہے وہ ایک نسخہ بیسے ہی بتاتا ہے تو علماء اس کے لئے ایک نسخہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جب کسی گناہ کی لد پڑھ جائے خاص طور پر یہ فہش فلموں کی آج کل بہت سارے لوگوں کو لد پڑھ چکی ہے یہ پہلا تو یہ عظم کرنا ہے یہ چھوڑنا ہے کیونکہ یہ عادت لے کے قبر میں چلے گئے نا تو قبر میں خیر نہیں ہے یاد رکھو قبر میں خیر نہیں ہے بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑا عذاب ہے یہ بہت بڑی بے حیائی ہے یہ چھوٹی بے حیائی نہیں ہے بہت بڑی بے حیائی ہے اور اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے وہ دنیا کے کیا نقصانات ہیں وہ ابھی میں چھیڑوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی یہ انسان کی باڈی کو بھی خراب کرتی ہے یہ بیماری اور آخرت تو برباد ہوتی ہے گھرے لو نظام خراب ہوتا ہے میاں بی بی کے تعلقات کے لیے یہ آگ زہر ہے زہر بچوں میں برا سر یعنی ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس کے گندے ہونے میں کوئی بھی عقل والا اختلاف نہیں کرے گا سکون زندگی کا برباد کرتی ہے چیزیں انسان کے تو اب آپ نے عظم کرنا ہے کہ چھوڑنا تو ہے اگر کسی نوجوان سے نہیں چھوٹ رہا نا تو وہ کہے بھائی چھوڑنا تو تیرے باپ کو بھی پڑے گا باپ سے مراد وہ خود ہی ہو سمجھ رہے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا دھمگیاں میں تیرے باپ کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا تو اسی اسٹائل میں بات کرے جس اسٹائل میں اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے کرزہ لے کے کوئی بھاگا باؤں نا آپ کا ایک کروڑ روپے تو آپ اس سے کہتے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے تو گھر میں چھولا ہی نہیں چل رہا میرے تو گھر میں آپ کہتے ہیں تیرے باپ کو بھی میرے پیسے واپس کرنے پڑیں گے تیرے گھر میں چھولا نہیں چل رہا یہ تیری ہیڈک ہے یہ میری ہیڈک نہیں ہے تو پیسے لیتے ہوئے تو کہہ رہا تھا کہ میں فلان تاریخ کو دے دوں گا اور یہ ہے اور وہ ہے اب کیوں ہوئے تو بھانے سنتے ہو اس کے تو یہی تعلق دیتے ہیں بھائی چودا جل رہا ہے نہیں جل رہا تیرے بچے کی ٹانگ ٹوڑ گئی تیری بی بی کے پیٹے میں درد ہے تیری ساس بستر سے گر گئی یہ سارے تیری ہیڈک ہیں میرے پیسے مجھے ہر قیمت پہ چاہیے تو آپ نے اپنے نفس کو خطاب کر کے کہنا ہے کہ یہ برائی چھوڑنی تو تیرے باپ کو اب نفس کہے گا مجھ سے نہیں چھوٹ رہی دیکھو میں تو حج بھی کر کے آ گیا میں تو عمرہ بھی کر کے آ گیا میں تو اتنی توبہ کر چکا ہوں پھر بھی یار کیا کروں تو کہنا ہے بھائی چھوڑنا تو ہے اس برائی کو قبر میں لے کے نہیں جانا چھوڑنا تو ہے اس پہ تو کوئی دور آئے ہو نہیں اب کیسے چھوڑنا یہ بس لائے تو چھوڑنے کا طریقہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ جس گناہ کی علت پڑ جائے نا سب سے پہلے اپنے لئے کوئی سزا متعین کرو کہ یہ گناہ اب میرے لئے سستا نہیں رہے گا مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی مجھے اس کی کچھ قیمت چکانی پڑے گی قیمت ایسی ہو کہ نہ اتنی سخت قیمت ہو کہ وہ گناہ سے بچنے سے بھی زیادہ مشکل ہو جیسے ایک آدمی کو کوئی برائی نہیں چھوٹ رہی وہ کہہ رہا ہے میں ایک سال کے روزے رکھوں گا اب جس سے وہ برائی نہیں چھوٹ رہی وہ ایک سال کے روزے کہاں رکھے گا اتنا کانفیڈنس ہوتا تو برائی نہیں چھوٹ دیتا وہ ایک صاحب کو چوری کی عادت پڑ گئی میرے پاس آئے میں نے کہا جب بھی چوری ہونا اتنے روزے رکھا کرو تو وہ کہنے میں ایک مہینے کے رکھوں گا میں نے کہ ایک مہینے کے تُو ایفورڈ نہیں کر سکتا اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا بھائی اتنا نیک ہوتا تو چوری کیوں کرتا تو یہ بھی کسی ماہر سے اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق رکھا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لئے کوئی سزا خود تجویز کریں آپ کی مالی حیثیت کو دیکھ کر تو علماء کہتے ہیں دو قسم کی سزائیں ایک جرمانہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہوا تو اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا وہ پیسے اتنے زیادہ بھی نہ ہو کہ بہت زیادہ چپت لگ جائے اتنے تھوڑے بھی نہ ہو کہ ہلکی سی خارش ہو بس جیسے بعض دفعہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو انسان کو سمجھ میں نہیں آرہا تو اس نے مجھے پیار کیا ہے گال پہ ہاتھ پھی رہا ہے یا چماتہ مارا ہے اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ آدمی کہ کرتے رہو اور یہ صدقہ کرتے رہنا تو سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے سزا متعین کرنی ہے اپنے لئے سزا دوں گا ہمارے ایک دوست ہیں کینیڈا میں ابھی بھی بیان سنتے ہیں ان کو سگرٹ کی بہت زیادہ عادت میرے پاس فون آیا میں نے کہا بھائی پیسے صدقہ کرو جب بھی ایک سگرٹ پیو پیسے لگا لو تو وہ وہاں کے ڈالر کے حساب سے یہاں کے دس ہزار روپے بنتے ہیں انہوں نے کہا جب بھی سگرٹ پیوں گا دس ہزار روپے صدقہ وہ کر رہے ہیں سگرٹ چھوٹی نہیں ہے لیکن بہت کم ہو گئی ہے کیونکہ ایک سگرٹ کتنے کی پڑ رہی ہے کیونکہ سگرٹ تو پانچ منت دس ہزار روپے کی پڑتی ہے تو پیتے رو بیٹھ کے جب ایک سگرٹ کی قیمت گورنمنٹ مہنگی کر دے دس ہزار روپے ہے تو صرف مالدار پییں گے غریب لوگ بولو بھائی چھوڑ دیں گے بولیں گے کچھ اور تلاش کرو بھائی ہمارے ایک دوست تھے اسکول میں وہ چھپ چھپ کے سگرٹ بہت پیتے تھے ان کے ماں باپ کو بتا چلا انہوں نے پکڑا سمجھا جا مارا وہ نہیں چھوٹ کے دی مسئلہ نہیں چھوٹا ہوں ایک دن میں نے دیکھا سگرٹ چھوڑ دی پان پہ آ گئے ہیں میں نے کہا یار آپ تو چھوڑ دیں نہیں تھے کیسے انہوں نے کہا یار مہنگی اتنی ہو گئی گھر سے جیب خرچی اتنی ملتی نہیں ہے تو یہ مجھے سستہ پڑتا ہے وہ سگرٹ تو بہت زیادہ پی جاتی تھی پان چوبیس ونٹے میں ایک آت دفعہ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے پان بھی اگر مہنگا کر دیا جائے تو یہ بھی انشاءاللہ چھوڑ جائے تو وہ گورنمنٹ مہنگا نہیں کرتی تو آپ خود اپنے لئے مہنگا کر لو آپ کہو کہ ایک سگرٹ مجھے دس ہزار کی پڑے گی اگر آپ کی آمدن ہے اور اگر آپ کی آمدن کم ہے تو پھر آپ پانچ سو کی کر لو بھائی کیا خیال ہے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا بھائی ایک سگرٹ کتنے کی پڑے گی آپ کو اس سے یہ سگرٹ چھوٹے گی نہیں کیونکہ شیطان آپ کو مایوس کرے گا یار میں تو پانچ سو دے رہا ہوں پھر بھی چند دن تک ہوگا اس کے بعد خود بہت کم ہوگی چھوٹے گی نہیں کم ہوگی ختم نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھیں میں اس لئے پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ ذہن بنا لیں کہ ختم ہو جائے پھر ختم نہیں ہوئی تو آپ مایوس ہوں گے یار کچھ ہوتا ہوتا نہیں دوبارہ سے کام پھر میں پیسے کیوں جائے کروں میں ختم نہیں ہوگی کم ہو جائے گی اور جب کم ہوگی تو نفس پہ کنٹرول کرنے کی کچھ طاقت بڑھ گئی نا آپ میں تو پہلے آپ پانچ کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے تھے اب آپ نے دس کلو کی پلیٹیں اٹھانا بولو بھائی تو پہلے آپ کو دس کلو جتنا مشکل لگ رہا تھا اب وہ آسان لگنے لگا اور دس کلو کی پلیٹ آسان کا مطلب ہے کہ اگلا سٹیپ آپ کا کہا آنے والا ہے پندرہ کلو کی پلیٹوں پر بہت مشکل ہے بھائی یہ سمجھانا یار کاش میں پولس میں ہوتا ہوں تو پھر یہ سب کی ضرورت ہی نہیں رہتی پھر تو ویسے ہی سمجھ میں آ جاتا کیا خیال پھر تو اگر کوئی قانون بنا دے نا کہ یہ غلط ہے اس پہ اتنے سال کی جیل ہے تو ویسے ہی سمجھوں میں آ جائے گا تو پھر جب یہ کم ہوگا نا تو پھر کم ہوگے پھر آدھا ہوگا پھر آدھا ہوگا اور یہ شیطان کا پھڑا آپ سے چلتا رہے گا وہ کہے گا یار تو چھوڑتا تو ہے نہیں پھر تو آ گیا اسی لین پر آپ نے وہ سزا نہیں چھوڑنی اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنا ہے اے اللہ مجھ سے چھڑوا دے چھڑوا دے اور بھی کچھ اس کے اسباب ہیں جو وقت نہیں ہے تو میں بتاؤں گا کہ ان جگوں پہ جانا چھوڑ دیں جہاں گناہ کی ترغیب ہوتی ہے اب آپ کمرہ بند کر کے انٹرنیٹ پر کیوں بیٹھ رہے ہو بھائی اس سے تو گناہ کی طرف توجہ جائے گی کمرہ بند نہ کرو آپ اپنا لیپ ٹاپ یہ جو کمپیوٹر ایسی جگہ پہ رکھو جہاں سب کا گزر ہوتا ہے لیکن جب آپ بیان سن کے جاؤ گے اس وقت تو رکھ دو گے جب شیطان غلبہ ہوگا تو پھر دوبارہ کمرے بھی لے جاؤ گے تو ایسا سسٹم کرو کہ وہ کمرے میں جائی نہ سکے تاکہ جب نیک بنے ہوئے ہونا طبیعت میں بہار آئی گئے اس وقت کچھ ایسی پولیسیاں بنا لو کہ بعد میں آپ اس کی مخالفت بھی کرنا چاہو تو نہ ہو سکے اس کے دس طریقے بیٹھ کے سوچو گے اللہ تعالیٰ سکھا دے گا انشاءاللہ لیکن پھٹے بازی نفس سے شروع کر دو میرے بھائی نفس کے سامنے ہاتھ مت ڈالو جس نے نفس کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا اس کا بیڑا غرق ہو گیا وہ نہ دنیا کا رہا وہ کم بہت نہ آخرت کر رہا تو پڑھنا شروع کرو آہستہ 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 انشاءاللہ انسان کے بچے بھولو بھائی بن جاؤ گے انسان کے بچے بن جاؤ گے اور ایک کام یہ بھی ہوگا اس سے روزہ بھی رکھ سکتے ہو اگر صدقہ ہے تو مشکل ہو رہا تو روزہ رکھو ایک نوجوان کا فون ہے مجھے گناہ کی لط میں نے کہا بھائی جب گناہ ایک روزہ تو رکھو روزہ تو ڈن ہے روزہ ہے کہہ رہے وہ پھر ہو جاتا ہے میں نے کہا پھر رکھ لو چھوڑو نہیں کشتی جو جیسے وہ باکسر نے آکے آپ کو ایک مکہ لگا دیا تو آپ کو موقع ملے گا تو آپ چھوڑو گے کہ چونکہ تُو نے تین لگا دی ہیں اب میں ایک لگا کے کیا مجھے ملے گا بھائی تُو تو تین مکہ ملے گا تو جبڑا بھار چکا ہے آپ بولو گے بیٹا تُو نے تین لگایا تو مجھے گلی محلے میں بھی ملے گا تو ایک تو کم از کم تجھے ٹکاؤں گا میں اس کا بدلہ تو لوں گا تو نفس نے اتنا پچھاڑا اتنی برائیاں کروائیں آپ بولیں بھائی نفس سے کہ کبھی میں بھی تجھے انشاءاللہ پچھاڑوں گا کنٹرول ملے انسان اس کو تو جب یہ کام کرے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ کانفیڈنس بہال ہوگا پھر ہر چیز قابو میں آنا شروع ہو جائے گی اور جب انسان سب چیزیں قابو میں آتی ہیں تو بیوی بھی کیا آ جاتی ہے لیکن وہ نہیں آتی یہ خوش فہمی میں رہے ہیں وہ پھر بھی نہیں آئے گی تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالی نے دیکھو ہمیں ٹریننگ کروا دی رمضان میں چھوڑوا دیا لوگ چائے نہیں چھوڑتے پان نہیں چھوڑتے رمضان میں چھوڑ جاتا ہے نا سب کچھ چھوڑ جاتا ہے پورا مہینہ آپ تصور کریں عام دنوں میں تین دن اگر کوئی حکیم ڈاکٹر کہتے آپ ناشتہ نہ کیا کریں چھوڑ کر مالنے میں بات بھائی نہیں یار نہیں یہ چھوڑتا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا بھائی کولیسٹال بڑا بھار میں جائے کولیسٹال کیا سی کی تیسی پڑھ جائے تو کیا کریں وہ ایک مجھے چائنیز وہ کسی نے کہا کہ یہ چائنیز گرم پانی پیتے ہیں گرمیوں میں بھی اور اس کے بڑے فائدہ ہیں ایکچولی اس سے کولیسٹال یہ وہ فغرہ عمریں لمبی ہوتی ہیں میں نے کہا گرمی میں جو ہے نا تھنڈا پانی پی کے مر جانا یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے کیا اللہ کی نعمت ہے آپ دیکھو صحت کی فکر ضرور کیا کریں اعتدال سے وہمی بننے کی ضرورت کٹکا چھوڑیں پان چھوڑیں چائے بھی چھوڑ دیں تو اچھا ہے یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے چینی چھوڑیں یہ جو تیل کے گھی کے جو بیکار قسم کا گھی آ رہا ہے اور آرٹیفیشل جو تیل ہے اس نے جو برباد کیا ہوا ہے اور جو بسکوٹ اور یہ پاپے اور یہ ڈبل روٹیاں پھلا رہی ہیں یہ چیزیں چھوڑ دیں مگر ایک بس حد اب یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ نے مائیکل جیکسن کی طرح وہمی بن گئے کہ تھنڈا پانی چھوڑ دیا سردیوں میں چھوڑ دیں لیکن گرمیوں میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گرمیوں میں اسپیشلی دور سے جا کے کنگوں کا تھنڈا پانی لایا جاتا تھا خود تھنڈا پانی پیتے تھے ہمارے نبی لیکن وہ نیچرل ہوتا تھا یہ ٹھیک ہے فرج کا جو تھنڈا یہ نقصان دے تو تھوڑا سا ہو زیادہ تھنڈا نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھنڈے پانی کی آپ نے مثالیں دی ہیں اے اللہ اپنی محبت مجھے محبوب بنا دے میرے المائل بارت تھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اے اللہ اس پیاس کی شدت میں تھنڈے پانی میں جو مزا آتا ہے تو اس سے محبت کی چاشنی اس سے بھی زیادہ ہو تو کس سے تشبیح دی جا رہی ہے تھنڈے پانی سے اور وہ چائنیز بیچارہ گرمیوں میں بھی کیا پی رہے وہ اوبال کے گرم پانی پی رہے تو ایسی زندگی کہا وہی والی زندگی ہو جائے گی وہ جو ایک سکول ٹیچر نے بچوں سے کہا نا بچوں پرامیس کرو آج سے چوری نہیں کریں گے بچوں نے کہا پرامیس چوری نہیں کریں گے بچوں آج سے وعدہ کرو کہ یہ نہیں کریں گے اببا مگہ کہنا مانیں گے بچے وعدہ کرتے کرتے آخر میں آخر بچوں وعدہ کرو کہ گرلز کا پیچھا نہیں کریں گے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھیں گے بچوں نے کہا وعدہ اگلا وعدہ کروایا زندگی کا کرنا بھی کیا ہے ہم نے اس زندگی کو بچا کے کرنا بھی کیا تو وہ تو بچوں کی سوچ غلط تھی لیکن تھنڈے پانی کے حق میں یہ سوچ کیا ہے تو گرمی کی شدت میں پانی پی لیں اور جو ہے وہ باقی چیزوں سے انشاءاللہ تو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے رمضان میں اور یہ موقع اللہ نے دیا اس میں صحت میں بھی کنٹرول کر لیں روزے میں افتاری میں کھجوریں زیادہ کھایا کریں کھجور سے طاقت ملتی ہے انرجی ملتی ہے کھجور سے توند نہیں نکلتی پاور ملتی ہے جسم کو طاقت ملتی ہے سارا دن جو کمی ہوئی تھی وہ بھی پوری ہوتی ہے توند نہیں نکلتی اس میں فائبر ہوتا ہے اور نبی نے اس کو پاکیزہ رسک کہا ہے کھجور میں جتنی جتنے ملز ہے کہا جاتا ہے کہ کسی اور پھل میں اتنے نہیں ہے تو ہمارے نبی نے کھایا ساری زندگی کھجور کھائی ہے ہمارے نبی نے جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو کھجور ہوتا تھا چالیس چالیس دن کھجور اور پانی پہ چلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کیسی بہترین صحت تھی کہ نہیں تھی ایسی بہترین صحت کہ ایک صحابی صحیح بخاری میں بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی نو بیویوں کے ساتھ تھے بات بظاہر حیاء کے خلافے لیکن اب حدیث میں ہے تو میں بیان کر رہا ہوں فرمایا کہ ایک رات میں نو زوجہ کے پاس صحابی صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگایا تو صحابی نے کہا کیا یہ ممکن ہے کسی مرد کے لیے تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو چالیس مردوں کے برابر قوت دی تھی تو یہ تو ایک اللہ کی طرف سے بھی لیکن خورا کیا تھی کھجور چہرے پہ رونک آتی ہے سرخ ہو جاتا ہے چہرہ بچوں کو کھجور نہیں کھلا رہے اور کھجور ایسے کھاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے یہ بھی چھوڑ دو نہیں کھو یہ ناشکری ہے نبی نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر والے بھوکے نہیں ہیں یعنی گھر میں ہر وقت کھجور ہونی چاہیے تو افتاری میں تو تمیز سے پیڑ بھر کے کھالو وہ بھی بس ایک ہیوں کر کے سنت پوری کرنے کے لیے اتنی سی وہ بھی دس زفعہ دیکھیں گے اس کا یہاں سے چھلکہ اتارا ہیوں دیکھا یہ چکھا ہو گیا بھی سنت اور یہ جو آلو کے سموسے ہو رہے ہیں میں سموسوں کے پتہ نہیں یہ لوگ چھلکے دھوتے بھی ہیں وہ آلو کے مٹی والے آلو کے چھلکے میں اتنی مٹی ہوتی ہے وہ دھلتی کہا ہے اتنے آرام سے وہ تو گھر کی خواتین بچاری چھلکے اتار اتارا کہ وہ تو ایسا ہی چل رہا ہے کھائیں سموسے میں منا نہیں کر رہا ہم بھی کھاتے ہیں ایک آدم بھی کھالے زیادہ نہیں کھاتے تو لیکن کھجور کو زیادہ فوکس کرو میرے بھائی اس کی عادت ڈالیں اب لوگ کہتے ہیں حضم نہیں ہوتی وہ اس لیے نہیں ہوتی کی عادت نہیں ہے جب عادت ڈالیں گے ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تین کے بعد چار تو میں نے آربوں کو دیکھا ہے پوری پلیٹ بھری بھی ہوتی ہے کھجوروں کی اور کھانا ان کا یہی ہوتا ہے پورا پلیٹ بھر کے کھا جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور عربوں کی آپ رونک دیکھیں وہ تو سست ہونے کی وجہ سے فیٹ آ رہا ہے ان میں ورنہ عرب کی تو خوبصورتی عرب کی صحت اور دماغ یہ تو مثالی ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں تو نہیں آری بات تو رمضان میں جو ہے نا گناہوں پہ بھی کنٹرول کرے اور کس پہ موں پہ بھی کنٹرول کرے انسان تو کنٹرولنگ پاور کے لیے تب ہی تو قرآن کہلے لال لکوم تتقون تاکہ تم میں بچنے کی اور پرہیز کی صلاحیت پیدا ہو جائے تقوی کہتے ہیں بچنے کو تو رمضان اللہ نے دیا کیوں تاکہ ہمارے اندر پرہیز ایوائیڈ کرنا ایوائیڈ کرنا مشکل ہے نا یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو آدمی کی کیا کیا چھوڑوں میں تو ایوائیڈ کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے عطا فرمائے